تائب مکہ سے تقریباً چالیس ملکی پاسیلے پر خوبصورت وادی و ذرخیز باغات اور حیوتناک پہاڑیوں سے میزن علاقہ ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آج تائب شہر سے الہدہ جا رہا ہوں الہدہ بھی تائب کا ایک مشہور اور خوبصورت جگہ ہے اور راستے میں انشاءاللہ ہم سیر بھی کریں گے خوبصورت پارک ہے پہاڑ ہے اور ان پہاڑوں کا جن پہاڑ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائب تشریف لائے تھا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ پیارے محکرم قابل احترام ورمان دوست میں فضل حدیث ہو جیارا تائب شہر سے خوبصورت بڑی بھی ساتھ آجی خدمت اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسندہ ہے محترم اور محسوس دوستو یہ مناظرات کی کا یہ تائب شہر کی ہے تائب شہر تحریفی شہر ہے یہاں کے بہوان مری جیسے سواد یا ساتھانتان اور خوبصورت بڑی بھی سو دیارت کی کونے کونے سے لوگ یہاں سیر کرنے کی لیاتا ہے عمرہ اور حج زائرین بھی یہاں تشریف لاتا ہے کیونکہ یہاں بہت سے مقدس مقامات ہیں یہ راقہ تیرے کورا کا کورا پہاڑی سے دکھا ہوتا ہے اس زمانے میں اس کی بھوٹ سے سوپکار کا راستے بنائے گئے اور یہ راستے واقع بخصورتیں آنکھوں کو محسوس کرتے ہیں جب آپ تائب کی طرف سبر کرتے ہیں تو یہ سارے ناظرات کی تخدیف آنکھوں میں چرنے رہتے ہیں محترم اور معزوز دوست دوست میں آج اپنے دوست دوستی ساتھ الحدہ جا جا الحدہ طائب میں ایک مشہور سیاہت اور خوبصورت راقہ ہے اس کے علاوہ تیاہ الشفاہ بھی ایک بہت خوبصورت اور بہت پرپزا مقام ہے لیکن آج اپنے جا 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 راستہ میں بہت خوبصورت محسوس کرتے ہیں اور خوبصورت پار کے بنائے گیا ہے اس کی سرکنگی اور بہتا کی پہاو کا نظارہ کرتے ہیں اب نبتوں تک کہتا ہے سفر آپ کو بھی اختیار دوگ دیتا ہے اور پھر آپ کو کہان سنانے والے آپ بناتا ہے جزیر العرب کی اس سفر میں میرا پہلے ہی دن سے یہ پائش تھی کیا ہے کہ جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں ان تمام کا زیارت کرو اور حمداللہ تعلقات کر گرا گرا اینئے مقامات کی ایک نظمت بڑی تاریخ شہر تائیب تھے دنیا کی چندوں بڑے مقامات جو اپنی تحزیب و تمتن و تاریخ کی حوالے سے جانے جاتے ہیں تائیب شہر بھی ان میں سے ایک ہے یہ شیئر آج تک اپنے ہزاروں سال اتنی تحزیب و تمتن کو سمپالک دے ہیں تائیب چاروں طرف سے بلندن، اوبالہ، سنگلات، بہاڑیوں سے لکا ہوا ذرخیز، باغات اور حیبتناک بہاڑیوں سے مزین علا پر جو ساتھے سمندن سے تقریباً چیہ درخی بلندن پر آگیا ہونے کی وجہ سے مشکوہ تک سرک اور سیاہ دیا کام کا پر جارتا ہے تائیب شہر میں موجود تاریخ محلات اور قرآن عمارت ایدن سیاہوں کو اپنی طرف پر کرنے کا ایک پڑا سواس تائیب نے قدیم اور جبیت تعمیر کی امونی ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں تائیب شہر کے اس کے خصورتی سہرنگیز پزرچ ناظر فرقوزا مقامات کی دلان اور گلاب کا شہر سے خطوات سے نوازہ کیا ہے مہترم اور محسوس دوستو تائیب شہر میں قریب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کی چار پانچ ساتھ بھی گزارے اس علاقے کا نام بنساد ہے بنساد باتی حقیقت وہ بھی تائیب نے ہوا گیا ہے اور نبوت کی دس سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرتا تبجیر کی سیسیریں نبی تائیب تائش کرتا وہ بھی ایک تتناک واقعہ ہے اس پر میں نے بھی ایک لوڈیو بنایا ہے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشمکین اور عباش لڑکوں نے پتروں سے زخم کیا تھا اس کا میری لوڈیو بھی بنایا تھا یہ وڈیو الہدہ کا ہے جو پہاڑے نظر آتا ہے یہ الہدہ کی پہاڑے ہیں اور یہ الہدہ کی علاقہ ہے یہاں سے مکہ بھی نظر آتا ہے جو آج دن کی وجہ سے شاید وہ نظر نہیں آتا ہے اور یہ الہدہ کی خوبصورت ہوتلیں ہیں ظاہرین نہائی اور ظاہرین عمرہ بھی یہاں تشریف لاتا ہے یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور یہ جو مناظر میں دیکھ رہے ہیں الہدہ دانا واقعہ ایک خوبصورت لکی ہے یہاں کی بلکار بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم خوش کریں گے نیکس وزر پر ہم اس کو بلکار بھی ہیں نیچے جائے اور اس کا بھی ہم لوڈیو بنایں گے وہ بہت اچھا آئے گا کینکہ آج ہم کو موقع نہیں ملیں جانے کی لئے تنشاءاللہ ہم پورٹ کریں گے نیکس وزر پر ہمیں ضرور وزر پر ہمیں یا الہدہ محبیہ پر اپسٹر کریں گے